اسلام علیکم ویواز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کے میری اس ویڈیو میں جو میرے پاس بوکس ہے وہ 15.06 پروٹوکول گو ٹو والا ہے جو کہ پرانہ بورٹ پہلے بڑے والا آتا تھا تو اس میں پرابلم ایشو کیا آ رہا ہے کہ اگر اس کو ڈریکٹ ہم لگاتے ہیں تو اس کا سکنل کلیر آ جاتا ہے اگر ڈیزیک سوچ سے لگاتے ہیں تو یہ ڈیزیک سوچ اٹھا نہیں رہا تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ڈیزیک سوچ بھی لگایا ہوا ہے اس کے بعد وائر بھی سب لگایا ہوا لیکن یہاں پہ یہ 0% شو کر رہا ہے مثلا کہ اے بی سی کہیں بھی ہمیں اس کو کنیکٹ کر لیں تو یہاں پہ بلکل سکنل اس کا نہیں آتا تو اسی پرابلم کا آج ہم اس ویڈیو میں سولک کرنے والے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک لگا ہوتا ہے وائر ٹو کے نام سے ایک ٹرانسسٹر تو اس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے پوائنٹ وغیرہ مثلا خراب تو نہیں ہو چکے بعض اوقات نمی کی وجہ سے اس کے پوائنٹ خراب ہو جاتے ہیں اور والٹیج وغیرہ اس کے آگے نہیں جاتے تو سب سے مین پرابلم یہ ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس میں پرابلم آ سکتی ہے یا ڈیزریک سوچ اٹھانے میں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو والٹیج چیک کروا رہتا ہوں تو یہاں پہ اب اوٹپوٹ جو اپشن ہے اس پہ بھی ہمیں مل رہے ہیں اور اس کے جو انپوٹ پہ ہے دو پوائنٹ یہاں پہ بھی ہمیں والٹیج مل رہے ہیں لیکن فیلحال ہمیں ڈیزریک سوچ کام نہیں کر رہا تو البتہ آپ تو ایسا ہی سب سے پہلے کریں گے کہ ایک دفعہ اس کو واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد چیک کریں گے لیکن اگر چیک کرنے کے بعد پھر بھی ہمیں یہ ڈیزریک سوچ کام نہیں کرتا تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہمیں کہ اس کا جو وائٹ ہوئے وہ بتا تو صحیح رہا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح بتاتے ہوئے بھی وہ ورکنگ نہیں کرتا تو آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ چینج کر لینا ہے تو نیا بھی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نیا نہیں ہے تو آپ کسی پرانے بورڈ سے وائٹو یہاں سے لے سکتے ہیں تو میں البتہ اب اس کو اچھا سے وائٹ کر کے تو وائٹو کا جو ٹرانسٹر ہے تھری پین والا تو وہ میں یہاں پہ لگا دوں گا تو سب سے پہلے آپ جائیں روئی کی مدد سے اور سی ٹی سی یا آپ کے پاس پٹرول ہو یا کوئی تو اچھا سے بورڈ کو وائٹ کر لیں بعض اوقات نمی کی وجہ سے بھی اس کے وولٹیج اپ ڈون ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے سگنل کی پرابلم آ سکتی ہے تو اب میں نے اس کو اچھا سے وائٹ کر لیا ہے اور میرے پاس یہ ایک 35 بورڈ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے یہاں پہ لگا ہوتا ہے یہ ایک پیسٹر کے ساتھ ہے یہ وائٹو تو یہ والا میں اتار کے وہاں پہ لگا لیتا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور لاسٹ میں میں یہاں پہ ایک ٹریپ بھی بتانے والا ہوں اگر یہاں پہ وائٹو چینج کرنے کے بعد پھر بھی آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ نے اس کے علاوہ وہ ٹریک یوز کرنی ہے تو سمپلی آپ نے ویڈیو کو لازمی واش کرنا ہے اینڈ تک واش کرنا ہے اگر آپ مسئلہ سکیپ کریں گے آگے پیچھے تو وہ جو ٹریپ میں بتا رہا ہوں یا جو سلوشن بتا رہا ہوں شاید وہ آپ کو مکمل ویڈیو میں نہ نظر آئے تو اس سے پھر آپ کا پروبلم سکھولو نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ میں نے مسئلہ کہ جو وائٹو ہے وہ چینج کرنا ہے تو یہاں پہ جو میں نے وہاں سے اتار کے لگا دیا تھا تو وہ میں نے چینج بھی کر لیا تھا تو البتہ یہاں پہ میں آپ پھر سے وولٹیج چیک کروا دیتا ہوں تو وائٹو میں بتاتا چلوں کہ وائٹو جو میں نے چینج کیا تھا تو میں نے ٹرائی کیا لیکن اس سے بھی مجھے یہ ڈیزک سوچ کے پروبلم سولم نہیں ہوئی تو اب اس کے بعد میں آپ چوٹ کو چیک کروا دیتا ہوں جو کہ میں ایک ایکسٹر آپ کو یہ چیز بتانے والا ہوں تو جب آپ کے یہ وائٹو پہ چینج کرنے کے بعد بھی وولٹیج ٹھیک رہے ہیں تو آگے دیزک سوچ نہ کام کرے تو یہاں پہ ایک ساتھ میں رسٹانس دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے اس کے ان تو آ رہے ہوتے لیکن اوٹ نہیں آ رہے ہوتے تو اس کے ان اوٹ کا پروبلم بن جاتا ہے جو کہ وان اے ایم کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور اس کو یہ وولٹیج دیتا ہے تو آپ نے یہ والے بھی چینج کر لینی ہے تو اب میں نے یہ چینج کر کے آپ کو ڈیزل سوچ لگا کے دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھئے گئے کہ میرا ڈیزل سوچ بلکل صحیح کام کر رہا ہے تو ابھی میں بی کو کرتا ہوں تو دیکھو اب بلکل آف ہو چکا ہے اب پھر سی سے کروں گا کیونکہ میرا یہ ڈیزل سوچ سی پہ ہی لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سی پہ ہی لگا ہوا ہے تو اب میں جیسے اس کو سی پہ کرنوارٹ کرتا ہوں تو وہ سی ہی میرا ورکنگ کرے گا بھی نہیں کرے گا اگر بی پہ لگاؤں گا تو یہ دیکھ لیں بی پہ لگاؤں گا تو بھی ہی ورک کرے گا تو یہ ایک چھوٹی سی ٹریک تھی اگر ایک مثال پہ کوئی دوست ہے یہ وائی ٹو کو چینج کرتا اس کے بعد پھر بھی اس بوکس میں پرابلم نہیں سولو ہوتی تو اب میں دوبارہ سے آپ کو دکھا دوں یہاں سے آپ نے جو وائی ٹو اور اے وان ایم کے جو ٹرانسسٹر ہے اس کے درمیان میں ایک رسٹانس لگی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے دونوں سیڈوں پہ وولٹیج چیک کرنے ہی آپ کے دونوں سیڈوں پہ والٹیج آ رہے ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھ لیں یہ اس کے درمیان والی رسٹانس ہے تو اس کے دیکھ لیں آپ دونوں پہ ہونکہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے تو اگر ان آ رہے ہیں ان آ رہے ہیں تو سمجھو کہ یہ خراب ہے تو اب بتاہ آپ یہ ٹھیک کریں گے چینج کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں